السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین علاج بالقرآن اور حجامہ سنٹر چینل کے اندر آپ کو مرحبا کہتے ہیں میں قاری ابرار الحق المدنی ہوں مدینہ من عمرہ سے آیا ہوں میں ہر قسم کے واللہ الحمد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جادو کا جنات کا نظر بد کا سائے کا بندش کا جھگڑوں کا بیماریوں کا اللہ کے فضل سے قرآن سے علاج کرتا ہوں اور میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ یہاں عاملوں کا جالی عاملوں کا عاملوں کا تعویز دینے والوں کا بزار گرم ہے تو میں نے یہ محنت شروع کی ہے آج آپ کو میں نے کچھ فرق بتانا ہے کہ عملیات کیا چیز ہے اور علاج بالقرآن کیا چیز ہے پہلے بات کرتے ہیں عملیات عملیات کے اندر تشخیص کیسے ہوتی ہے پھر میں آپ کو اپنا بتاؤں گا عملیات میں تشخیص کیسے ہوتی ہے اچھا عملیات میں تشخیص اس طرح ہوتی ہے کہ آپ سے والدہ کا نام پوچھا جاتا ہے date of birth پوچھی جاتی ہے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے بندش ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے یہ مطلب ہے کہ ان کا پروسس ہوتا ہے تشخیص کرنے کا ہمارے علاج بالقرآن سنٹر کے اندر جو تشخیص کا طریق ہے وہ سوالات سے ہے ہم کسی پیشنٹ سے اس کا نام یا اس کی والدہ کا نام یا اس کی عمر یا اس کی date of birth علاج کے مقاصد کے لیے نہیں پوچھتے قطعن نہ ہمارا یہ طریقہ ہے علاج کا ہم سوالات کر کے یعنی کہ اگر نظر بد ہے تو اس کی علامتیں ہیں جادو ہے اس کی علامتیں ہوتی ہیں سایہ ہے اس کی علامتیں ہوتی ہیں ان کی جو علامتیں ہیں ان کے سوالات کر کے ہم بنا کے مریض کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ یہ فیل ہوتا ہے تو وہ اس کے جو جوابات ہوتے ہیں اس بحاب پہ ہمارے ہاں ایک تشخیص ہوتی ہے پیشنٹ کی اب کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں جسمانی گردے کی تکلیف میدے کا خراب رہنا سر کا درد رہنا یہ بیماریاں بھی انسان کو لگی رہتی ہیں تو یہ بھی جان نہیں چھوڑ رہی ہوتی ہیں تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن علاج بالقرآن کے اندر یہ بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اگر تو یہ بیماریاں روحانی اثرات کی وجہ سے لگی ہوں تو یہ ہو گیا عملیات تشخیص کیسے کرتے ہیں عملیات میں اور ہم تشخیص کیسے کرتے ہیں اس کے بعد مرحل ہوتا ہے علاج کا علاج کے اندر جو عملیات والے علاج کرتے ہیں وہ تعویز دیں گے جلانے کے لیے کھانے کے لیے پینے کے لیے لٹکانے کے لیے وزن کے نیچے رکھنے کے لیے وظیفہ دیں گے آپ کو کئی کئی لاکھ دفعہ یا ہزاروں دفعہ وظیفہ پڑھنے کا دیں گے ہم الحمدللہ اپنے اس علاج کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں بتاتے ہیں ہم کیسے علاج کرتے ہیں ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں قرآنی آیات پڑھ کے سات مریض کو کچھ چیزیں استعمال کراتے ہیں اچھا اب کوئی عامل اگر مجھے سن رہا ہو تو عامل کہے گا کہ ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں اچھا فرق کہاں ہوا پھر فرق یہاں ہوا کہ عامل جو ہے وہ اپنے پیروں کے یا اپنے موکلات کے بتائے ہوئے عدد کے اوپر فنا صورت پڑھو فنا یہ کرو فنا وہ کرو فنا آیت پڑھو اتنی دفعہ فنا صورت پڑھو وہ اس بیس پہ چلتا ہے پڑھتا وہ بھی قرآن ہے لیکن وہ کیوں پڑھتا ہے کہ اس کے موکل نے اس کو کہا ہوگا یا اس کے پیر نے اس کو کہا ہوگا کہ اتنی دفعہ یہ پڑھو اتنی دفعہ یہ عمل کرو اتنی دفعہ یہ کرو ہمارے ہاں جو میرے نبی کا عمل ہے وہ میرا عمل ہے اور وہی میں نے اپنے پیشنٹ سے کروانا ہے تو یہ فرق ہے قرآن پڑھنے کا ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم وہ قرآن پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھتے ہیں جس طرح میرے نبی نے بتایا اور وہ کیسے پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے موقعات کے ذریعے مثال کے طور پر صورت المزمل زیادہ پڑھتے ہیں تینہ دفعہ صورت المزمل کہتا ہے پڑھو یہ چالیس دفعہ پڑھو کس نے کہا ہے یہ کس کتاب میں کس حدیث میں لکھا ہے یہ عمل کرنے کا تو الغرس اگر کوئی چیز پڑھی بھی جاتی ہے صورت المزمل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے قباح نہیں ہے لیکن جب اس کا عدد فکس کر دیں گے اس کے فضیلت آپ بتانا شروع کر دیں گے اس کا وقت بتانا شروع کر دیں گے تو یہ تو میرے نبی کے عمل ہیں کہ میرے نبی بتاتے تھے کہ فنا چیز اتنی دفعہ پڑھو اس وقت پڑھو اس کی فضیلت یہ ہے یہ تو میرے نبی کا کام تھا تو اب ہمارے جو عمل ہیں وہ سارے پیور قرآن اور سنت سے اخذ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ ایسے مریض بھی آئے ہیں جو ٹی بی کا شکار ہیں وہ بھی ٹھیک ہوئے ہیں الحمدللہ بی بی کے مریض آئے ہیں الحمدللہ وہ بھی بہتر ہوئے ہیں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جن کے کاروبار بند تھے سکول بند تھا چلتا نہیں تھا الحمدللہ وہاں جانے سے الحمدللہ وہاں داخلے بھی آنا شروع ہو گئے ایسی فیملی ہے ایسی فیملی ابھی ہے جہاں ان کی اولاد کی بندش تھی الحمدللہ قرآن اور سنت سے علاج کرنے کی وجہ سے ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تو ہمارا یہ جو محنت کرنا ہے علاج بالقرآن مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مسلمانوں کو تعویزات سے عاملوں سے بچایا جائے چھوڑایا جائے ان کی جان چھوڑایا جائے کیونکہ تعویز ایسا خطرناک عمل ہے اگر کوئی تعویز کے اوپر چلا جاتا ہے کوئی تعویز پہنتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ تعویز کے اوپر جائے گا بار بار اللہ کے اوپر نہیں جائے گا ہمارے اس علاج بالقرآن کے اندر ہمیشہ اللہ سے جوڑتے ہیں ایک اور اہم بات ہمارا اور عملیات میں علاج کا جو فرق ہے عملیات والا آپ جو علاج کر رہے علاج کے بعد وہ مریض کو کہے گا جی آپ کا علاج ہو گیا آپ ٹھیک ہو گیا آپ کا جادو ختم ہو گیا آپ کا یہ ہو گیا آپ کم ہو گیا آپ ٹھیک ہو گیا حالانکہ مریض اس کے اوپر جو پریشانیاں اور وہ جن چیزوں سے شکایت کر رہا تھا وہ اس وقت بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن عامل جو ہے جناب کہتے ہیں جی آپ کا علاج ہو چکے ہم اپنی طرف سے کبھی مریض کو نہیں کہتے کہ آپ کا علاج ہو چکا ہے ہم مریض سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی بتاؤ آپ کو کتنی بہتری محسوس ہوئی ہے اب کوئی مریض اپنی بارے میں تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا وہ تو یقیناً سچ ہی بتائے گا تو اس وجہ سے ہم کبھی نہیں کہتے ہیں مریض سے پوچھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم مریضوں کے معلومات حاصل کریں کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں کہ نہیں یہ مریض ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا بی بی ٹھیک ہو گیا اس کا ٹی بی ٹھیک ہو گیا اس کی یہ بیماری ٹھیک ہو گئی رات کو نیند نہیں آتی کی نیند آنا ٹھیک ہو گئی یہ ساری چیزیں مریض ہمیں بتاتے ہیں تو آپ سے میں مخلصانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس محنت میں شامل ہو کے لوگوں کو دعوت دیں لوگوں کو دعویسوں سے بچائیں الحمدللہ اسٹریلیا میں بھی بیمار ایسے ہیں الحمدللہ ایک فیملی ہے وہ مستفید ہوئے ہیں ان کا بیٹا بڑا بیمار رہتا تھا تو الحمدللہ اللہ نے اس کو شفا دی یوکے میں بھی الحمدللہ فیملی مستفید ہوئی ہیں امریکہ میں بھی الحمدللہ فیملی مستفید ہوئی ہیں ہم آن لائن دم بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ ان کو چیزیں بتا دیتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیتے ہیں تو آپ سے ترخواست ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو یہ علاج بن قرآن کا اور عملیات کا فرق پتہ چلیں ہمارے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں معلومات دی گئی ہیں فیس بک کا پیج جو ہے اس کا لنک بھی دیا گیا ہے میرے وٹس اپ نمبر بھی دیا گئے ہیں آپ میرے ساتھ کسی بھی وقت آپ رابطہ کر سکتے ہیں وٹس اپ نمبر کے ذریعے آپ کا محافظ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ